بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی علم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد اس نے محسرہ سے علیہ دگی میں ملاقات کی کہنے لگا محسرہ یہ نبی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں محسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشی کر لیا راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے محسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے محسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریب لائے اس کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ فیرا کچھ پڑھ کر دم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کے قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ موں سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فرخت کیا اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ محسرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سالحہ سال سے سجدہ خدیدہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا محسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوف سے بچانے کے لئے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے محسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ باقی کافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب بہت حیران ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تجارت کے حالات سنائیں منافع کے بارے میں بتایا اس مرتبہ پہلے کی نسبت دو گناہ منافع ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے پوچھا محسرہ کہاں ہے آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہیں اسے جلد سے جلد میرے پاس لائیں آپ واپس روانہ ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دراصل آپ کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی پھرشتے ان پر سایا کرتے ہیں یا نہیں جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑ گئی اور وہاں آپ کو دیکھنے لگی آپ کے شان اب بھی وہی نظر آئی اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس مہنچ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایا کرتے ہوئے دیکھا ہے یا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لئے روانہ ہوا تھا اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات و عزہ کی قسم کھانے کے لئے کہا تھا پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تیہ شدہ اجرت سے دو گناہ دی جبکہ تیہ شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دو گناہ تھی ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی اب وہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں یہ پچھلی باتوں کے علم تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور محسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس سے پہلے وہ یہودی تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں دنیا کو انہی کا انتظار تھا یہی ان کا زمانہ ہے یہاں یہ بات بھی وضع ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا چند سفر اور بھی کیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی نصف کے اعتبار صرف قریش میں سب سے علا تھی انہیں قریش کے سیدہ کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کی خواہش مند تھے کئی نوجوان کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کہ آپ مان لیں گے ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہیں نفیسہ نے فوراں کہا خدیجہ آپ نے انہیں اجازت دے دی نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں انہیں ساری بات بتائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی ان کا پہلا نکاح عاتق ابن مائد سے ہوا تھا اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی عاتق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نام شخص سے ہوا ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ بے وگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا اس وقت سیدہ کی عمر چالیس سال کے لگ وقت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے نکاح کس نے پڑھایا اس بارے میں روایت مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم بارہ وقعہ کے قریب تھی دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں بیس جوان اونٹنیاں دی نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زباہ کیے